یہ سننا کبھی وہ خود مانگتی تھی پیسے کبھی اپنی بچی کو بولتی تھی کہ تم بولو سنو اگر میرے تھی یقین ہے تو اس دلے جو ہے امکارڈو بے تارے کام نہ ہو سی میں جی میں کراہ سے تارے کام کرا رہے سب تو بیلکل بے بکر ہو وقت بے ٹیٹر چینل لائے اور انشاءاللہ جلدی کرا رہے سی اینی بے ان کو چی مینے سار رہ گیا سی جلدی کرا رہے ہیں بس ایک تون پتہ تھے دریقے نہ لے رہے نا میں کراہ سے بھی چو میرا آپڈا درہ مسئلہ بان گیا یہ طبیعہ تھا انشاءاللہ میں جی رہنا ہوں تیرے ناراب تارے کسا تھے یہ کام میں انشاءاللہ جلدہ جلدہ نکروا رہے ہیں بس تو سایٹر چینل لائے یہ علم دلہ میں بلکل سن لیا یہ دو ہزار بیس کا میسیج ہے جلد سے جلد کرا دے گا دو ہزار بیس کا میسیج ہے اور جب دو ہزار چوبیس لگا ہوا ہے آپ لوگوں نے سن لیا کہ بچی بھی بول رہی ہے مامو ہم میرے سپورٹ کر دو اور یہ خود بھی اور باقی اگر ضرورت پڑی ہے تو انہ خان کا بھی محسیج وہ بھی آئیں گے ابھی دھڑا دھڑا آئیں گے السلام علیکم میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن پلیز تم لوگوں کو قسم ہے رب پاک کی یہ میری ویڈیو پوری سن کے جانا ایک سبق آزمودہ ویڈیو ہے میری دو ہزار بیس میں ہم یوٹیوب پہ کام کرتے تھے ہمارا ایک بہت بڑا گروپ تھا ٹھیک ہے اس گروپ میں ہمارا جو بڑا ایڈمن تھا نا وہ حبیب ڈیر اس کا نام ہے اور اس کے یوٹیوب چینل کا نام تھا پاک بھائی تو ہم اس کے گروپ میں کام کرتے تھے یوٹیوب میں تو میں بھی یوٹیوب پہ کام کرتا تھا پھر ہم لوگ لائیویں کرتے تھے تو ایک دوسرے کو ساتھ سپورٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے کو وائٹ ٹیم دیادر کرتے تھے تو اس ٹیم جو ہے نا ایک ہمارے گروپ میں تھی ایک لڑکی لڑکی نے یہ بہت بڑی ہے ہینہ خان ڈیجیٹل اس کی یوٹیوب کا نام ہے اور اس کا سیدھا نام ہے ہینہ نورین خان اس کے خواند کا نام ہے طالب حسین یہ ایک دن اس کی لائیو کا ٹائم ہوا تو یہ لائیو نہیں آئی پھر ہم نے گروپ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا موبیل جو ہے نا راستے میں جا رہی تھی تو کسی نے اس کو تھپڑ مار کے موبیل چھنگ لیا اس کا تو اس کی لائیو نہیں ہوئی پھر اس نے کیسا کر کے نا ہم سے رابطہ کیا تو ریکویسٹیں کر رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں یوٹیوب پہ کام کر رہی تھی تو بچوں کے لیے ریزرگ کے لیے کر رہی تھی تو پلیز میری کوئی سپورٹ کر رہا مجھے موبیل لے کر دو تاکہ میں اپنا یوٹیوب چینل کو مزید گروہ کروں میں اس سے اننگ کروں میں اپنے بچے پالوں تو ایسے ہم دوستوں میں ایک دو دوستوں میں بات ہوئی تھی پہر انہوں نے بولایا چلو تم کر دو سپورٹ اس نے مجھے بولایا کہ تم میرے سپورٹ کر دو تین مہینہ کے اندر میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گی میں نے بولا میں ایسے نہیں دے گا تو آپ عورت ذات ہیں کل کو آپ بولے میں نے نہیں لیا یا کچھ ہو مسئل ہوئے گا تو میں کس کو بولے گا تو اس کا ایک رشتے دار ہے اس کا یوٹیوب چینل کا نام بھی میں یہاں منشن کروں گا ہینہ خان ڈگیٹل کا یوٹیوب چینل بھی میں یہاں منشن کروں گا اس کا نام ہے اجمل ملک اس کی یوٹیوب کا نام بھی یہ ہے تو میں نے اس سے رابطہ ہے وہ بھی ہمارے گروپ میں تھا تو میں نے اس کو بولا جار ملک صاحب ایسی ایسی بات ہے کہ آپ کی جو اینا ہینہ نے ایسے میرے کو بولا ہے کہ میرے سپورٹ کر دو میرے پاس موبائل نہیں ہے میرے آدمی نے مجھے چھوڑ دیا ہوئے تو میرے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے میں اکیل ہوں اپنے بچے پال رہی ہوں تو یہ مجھے بار بار ریکویسٹیں کر رہی ہے تو کل کو ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے دوپ جائیں تو آپ کے بارے میں اس میں کیا خیال ہے اس نے بولا مشکل نہیں ہی رانا بھائی ایسے بولتا ہے رانا بھائی مشکل نہیں ہے پیسے مل جائیں گے آپ کو ٹینشن ملو ٹھیک ہے میں نے اس کو پہلی پیمنٹ بھیجی ہے پہلی پیمنٹ یہ پروف ہے میرے پاس یہ بینک کے دیکھو نا یہ بینک انجال بینک یہ انجال بینک ہے نا یہ میرے پاس پروف ہے یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ چار رسیدیں میرے پاس ہیں بینک کی رسیدیں ٹھیک ہے اس کا نام بھی دے یا میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا پرائی ویسی رفنے پڑھتی ہے اس کا نام چک کر لو ہنہ نورین خان طالب حسین آپ نام بھی چک کر سکتے ہو ہنہ نورین خان طالب حسین نیچے میرا نام لکھا ہو ہے رانا محمد بلال میں نے بے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پوری رسیدیں میرے پاس ہیں کیسے دیا پہلے میں ایک بار میرے سے لے لیا پھر موبیل اس نے موبیل لے لیا لائف شروع کر دی کچھ دن گزرے ایک دم پتہ جلا جی تو ہسپیٹل میں آج پکچر بھیج دی میں نے تو پتھری ہے پتھنی کیا ہے گردوں میں میں تو مر جائے گی میرا تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرا تو کوئی بھی نہیں ہے میرا آپریشن کروا دو میرا ملتان میں پلاٹ ہے میں اس کو بیچ رہی ہوں جیسے میرا پلاٹ بکتا جائے گا میں آپ کو دے دوں گی ایسا کرتے کرتے میرے کو تین مہینہ کے اندر اندر اس نے تین مہینہ تقریباً ایسا ہے تین مہینہ کے اندر اندر میرے سے ایک لاکھ روپے لے لیا میں نے اجمل ملک کو بولا اجمل ملک نے بولا اس کا پلاٹ بکوا رہا ہوں بس یہ ریجسٹری ہو رہی ہے جیسے یہ ریجسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے میں آپ کا ایک لاکھ روپے دے دوں گا آپ ٹینشن نہ لیں بے فکر ہو جائے آپ کا پیسہ آپ کے گھر میں ہے میں نے بولا ٹھیک ہے ایسا گولیاں میرے کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے تین سال ہو گئے ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے دوست کو بولا میرے دوست کو نے اس سے بات کی ہے تو میرے دوست کو بھی اس نے کیا بولا ہے یہ سنو ٹھیک ہے کال جڑے نا ایک لوگ جڑے جڑے نا میں تانوات کال کرے ساں تو دوسرا ٹیم کڑھائے چاہتے اب بہت مچھوڑا کال لیسوں انشاءاللہ تو ہاری کانڈ نا لگن دے ساں بہت سے یہ میرا وعد آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس نے یہ میسیج کیا میرے دوست کو ٹھیک ہے اب میرے دوست کو چار مہنہ تک یہ گولیاں دے ترہا یہ میسیج بھی کیا مشکل نہیں ہے وہ سریکھی میں بولتے میں تو ہاری کانڈ نا لگن دے سا تو اب اردو میں یہ بولے گا کہ میں تمہاری پیٹھ پر یعنی ایسا اردو میں پتہ نہیں کیا بولیں گا ٹھیک ہے اب یہ میرا دوست بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے گولیاں دے رہا ہے پھر میں نے اس کا اڈریس نکلوالا جو نمبر پہ وٹس اپ چلا رہا تھا میں نے اس کا اڈریس نکلوالا وہ اڈریس کیا بول رہا ہے اس کے تین نمبر ہیں جو ایک موبائل نمبر یہ چلا رہا ہے دوسرے بھی دو نمبر ہیں اس کے ٹھیک ہے ایک جہز کا ہے دو زونگ کے ہیں اس کا ای پی اڈریس کیا آ رہا ہے چک نمبر ایک سو تین بٹہ دس آر پی او تحصیل خانوال یہ اس کا اڈریس آ رہا ہے اگر میں یہ کوئی کاروائی کرنا چاہوں تو بہت چی کاروائی ہو جاتی ہے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو پروف دکھانا پروف بھی ہے پروف تو ہے میرے پاس یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں انجاز بینک کے ہیں یہ پروف ہے میرے پاس یہ پروف کہ ہی نہیں جا سکتے یہ جب تک پیسہ نہیں مل گا تب تک پروف رہے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو نصیت کر رہا ہوں کسی کے چکر میں دیکھو میں عورت پر بھروسہ نہیں کیا مرد پر کیا ہے مرد نے کیا کام دکھایا یہ مرد کے کام ہے نہ انکار کیا ہے نہ آج تک پیسہ دیا ہے دو ہزار بیس میں میں نے پیسہ بھیجا ہوا آج دو ہزار چوبیس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی تک پیسہ نہیں مل گا آپ لوگوں کو نصیت ہے کوئی مر رہا ہے نا اس کو تھوڑا اور دھکا دے دو آگے کہ جلدی مر مرنے والے کو کبھی نہیں بچانا ہے کسی کے ہلپ نہیں کرنی کسی کا کوئی مدد نہیں کرنا ہے کوئی مر رہا ہے تڑپ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے مت کرو ہاں پتا ہے یہ لیگل ہے یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے یہ رونگ نہیں ہے جھوٹے نہیں ہیں تو جس کو اللہ پہ نے توفیق دی ہے کر دیا کرو نہیں ایسے لوگوں سے دور رہو میں دونوں کا یوٹیوب کا چینل بھی منسل کیا ہوا ہے پہلے بھی ٹھیک ہے آپ ایک بار پھر بھی یہ چینل پر بھی جا کے دیکھنا یہ ہنہ خان ڈیجیٹل اس کے یوٹیوب کا نام ہے اور اس کا اس کا جو اپنا نام ریال نام ہے ہنہ نورین خان اس کے خامن کا نام ہے طالب حسین اس نے مجھے جھوٹ بولا ہوا پتنی سچ بولا ہوا کہ میرے خامن نے مجھے چھوٹ دیا ہے جھوٹ سچ میرا اللہ جانتا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو تک پہنچ رہی ہے میرا ایک لاکھ روپے آپ لوگوں کے پاس ہے دے دو نہیں دوگے قبر میں جاؤگے قبر میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوئے گا کوئی نہیں چھوڑائے گا اپنا عمال نام ہے صاف کر کے جاؤ مرنا ہے میرا حق حلال کا پیسہ ہے میں کبھی نہیں چھوڑے گا دنیا میں نہیں دوگے آخرت میں دوگے فیصلہ میں اللہ پہ چھوٹ رہا ہوں میرا حق حلال کا پیسہ ہے مجھے مل جائے گا لیکن تم لوگ ایسے سارے زندگی سارے زندگی ایسے برا ہوگی ایک اور ہماری سسٹر اس کو بھی اس نے چونہ لگایا ہوئی تو بعد میں پتا چلا اس کو بھی چونہ لگایا ہو لیکن میں کسی کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا نیکس ویڈیو میں اگر مجھے ضرورت پڑی میں ہنہ خان کے وائس سنو ہوں گا کیا کیا میرے کو ریکوستنگ کیے اپنی بیٹی کو بولتی تھی تم بولو اس کے بھی میرے پاس وائس ہیں اور ان کا ہنہ خان کا نمبر میں مینشن کروں گا اجمل ملک کا نمبر بھی مینشن کروں گا کوئی بھی ان سے بات کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ان سے بات کرنا اور ان کو پوچھنا کہ یہ رانہ بھائی کو تین سال سے تم لوگوں نے چونہ لگاتے رہے چونہ لگاتے رہے یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں ملتان میں ہمارا پلارٹ ہے ہم ملتان میں وہ پلارٹ بیچ رہے ہیں یہ مجھے اڈریس ملتان کا بتا ہے اس کی آئی ڈی کارڈ بھی ہے میرے پاس اس کی آئی ڈی کارڈ بھی میرے پاس اگر مجھے نیکس ویڈیو میں ضرورت پڑی میں ان کا نمبر بھی میرے پاس آئی ڈی ہے سنافتی کارڈ جو بولتے ہیں پاکستان میں وہ بھی میرے پاس ہے وہ بھی میں منسل کروں گا آپ لوگوں کو مجھے پروف دکھانے ضرورت ہے لیکن میں پھر بھی تم لوگ کو دکھا دیا لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہے اپنے بچوں کا رجت اپنے بچوں کو کھلا ہے ایسے حرام خوروں سے دور رہے یہ فرادی ہے تو فراد کرتے ہیں اجمل ملک تو بزرگ آدمی ہیں آپ کو بزرگ آدمی ہیں محترم آدمی ہیں میں سمجھا کہ آپ محترم آنسان ہو لیکن آپ نے کیا کہ آپ نے میرے کو بھی دھوکہ دی 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 ہے میرے دوست کو بھی دھوکہ دی 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 ہے اب وہ سب بگڑے وہ بولتے ہیں ہمیں اب ایڈرس نہیں کالی ہم ان کے گھر جائیں گے میں نے بلا چھوڑ دو یہ فیصلہ میرے اللہ پر چھوڑ دو اگر تھوڑی بہت ان میں شرم اور غیرت ہے یہ میرا ایک لاکھ روپے دی دیں گے نہیں ہے میرے پاس پروف ہیں میں کبھی پاکستان میں آئے گا تو میں سیدھا جائے گا ان کی رپورٹ کرائے گا سیدھا یہ پروف بینک کا بینک کو کوئی بھی جھوٹا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ میرا حق کلال کا پیسہ ہے یہ دنیا میں دیں گے اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں ضرور دیں گے یہ میرا پیسہ میں اللہ پر چھوٹا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا کسی کے دھوکے میں ماتانا